کہ شکوائے ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو ایک مائی کا علاج ہوا اس کی آنکھے ٹھیکوئی تو اس نے صرف دعا دی کہ جاؤ اس بیٹا ہاسپیٹل بنائے تو ایک ہفتے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر مسرت کہا اللہ کا فرشتہ بن کے آگے ناموں مجھے جانتی ہیں کوئی کسی کا کوئی نہیں کر سکتا وہ جس نے زکاة کے پیسوں کو کھا لیا یہ اللہ کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوئے کیونکہ میں سمجھے تو ہر وقت ٹاپ پہ ایک جگہ خالی ہوتی ہے ریجیکشن کو دیکھنے نہیں چاہیے میں تو اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں آپ سیڈی پھلانگ نہیں کوئی کریں کہ آپ گر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلے جائیں اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد وآلہی بقدر حسنہی و جمالہی و نورہی و کمالہی السلام علیکم دوستو آج حسن نزا ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کے ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کی ایک ایسی شخصیر سے جن کی زندگی ایک معروف سیاستدان کی نصیحت سے بدل گئی دوستو انہوں نے یوکے چھوڑ کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا کیوں اور پاکستان میں آ کر انہوں نے بزنسز کیے بے انتہا بزنسز کیے اس کے بعد ایک فاؤنڈیشن النور فاؤنڈیشن کی کو فاؤنڈر بھی ہیں دوستو ان کی بہت ہی زبردست انسپائریشنل سٹوری ہے آئیے ملتے ہیں امجد وٹو سے تینکیو بھائی مام امجد پور جوائننگ اس ٹوڈے ام سپر ایکسائیٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں ویلیو بھی آئیڈ کر رہے ہیں تو آمجد صاحب یہ سفر جو ہے وہ کیسے شروع ہوا اور کس طرح سے سوچا ہے یار کہ میں یوکے کی ایک پہترین لائف ایک اچھی لائف چھوڑ کے پاکستان واپس آ جاؤں اور یہاں آنکے پاکستان کی خدمت کرو تینکیو بھائی مچ حسن اگین بلکل آپ نے ٹھیک کا کہ باقیوں کی طرح میرا ویجن بھی جو تھا ہمیشہ سے یہی رہا میں نے اسی لئے ماسٹرز بھی پلڈکل سائنس میں کیا کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو مجھے موقع ملا جہاں پہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو میں آئی واز ایکنومک مایگرنٹ تو مجھے میں لڑنن چلا گیا وہاں پہ جا کے باقیوں کی طرح میں نے بھی اور جابز کی وہاں پہ مجھے یاد ایک چکن شاپ میں میں نے کام کیا پھر میں نے وہاں پہ ایک پبلک سرویس کمیشن کا ایگزیم ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ آپ کے سی ایس ایس ہے یا پی سی ایس ہے تو مجھے یاد ہے وہ سینٹر لنڈن کے اندر وہ ایگزیم ہوا اور تین پیپر تھے اس کے تو وہ ایک پورے دن کا وہ ٹیس تھا تھا تو وہاں پہ ایک ہزار کے قریب سٹوڈنٹ سے پورے یوکے سے تو پچیس ٹوٹل سیلیکٹ ہوئے مجھے تب پتہ چلا کہ وہ بڑے ماتھے ہیں میتیمیٹکس میں اور ہم جنہیں انگریز سمجھتے ہیں وہ انگریز میں بھی بہت ماتھے ہیں ہماری یہاں پہ گرومنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے تو الحمدللہ میں نے وہ پاس کیا اور پھر مجھے وہاں پہ ورک ان پینشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا اور وہ ایکزیکٹی جو میں یہاں پہ آکے نور پروجیٹ کے اندر میں نے امپلیمنٹ کیا وہی کام میں وہاں کر رہا تھا وہاں پہ سنگل مام بینیفیٹ جاپ سیکرز الائونز وہاں پہ انکم سپورٹ اور جو بھی مطلب کس اولڈ ایج بینیفیٹس وہ سارے کے سارے ہم یہاں آکے بڑی آسانی ہوئے مجھے کام کرنے وہاں پہ ایک ادارہ ہے کیب سٹیزن ایڈوائز بیورو اس کے اندر بھی لوگوں کی کوئی بھی چلا جائے وہاں پہ انہوں نے کوئی ایتھنک نہیں دیکھنا کہ آپ کے کون ہیں انہوں نے آپ کو ہیلپ کرنی ہے آپ بیمار ہیں آپ کو مائیکل فیننسنگ چاہیے آپ کو قانونی مدد چاہیے میں نے بھی یہی یہاں پہ ایمپلیمنٹ کیا کہ نور پروجیٹ کے اندر کوئی آجائے کوئی بینیفیشلی آجائے اگر وہ واقعی ایلیجبل ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور وہ کو ڈیزرف کرتا ہے تو ہم اس کو ہیلپ کریں گے ہم چودہ پروگرام رن کر رہے ہیں پاکستان لیکن جو آپ نے پوچھا جب لندن کو چھوڑ کے آنا بڑا مشکل تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مطلب مجھے وہاں پہ اتنی فسیلٹیز تھی میرے پاس جس طرح سب کو ہوتی ہیں اگر لیگل کام کر رہے ہیں تو آپ آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ بچے آپ کے فری پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دینٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو علاج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اتنی نفاص عزت کے ساتھ وہ آپ کو پیش آتے ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں چاہے انڈین ہیں چاہے جہاں سے مرضی ہیں آپ ڈاکٹرز کا پیشہ وہاں پہ اور ٹیچر کا پیشہ بہت ہی عزت و احترام کا پیشہ ہے انفوجنلی یہاں پہ ہم ان لوگوں کو عزت نہیں دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم بہت نیچے چلے جا رہے ہیں one of the reason یہ بھی ہے پاکستان کے نیچے جانے کی تو وہاں پہ رہتے ہوئے یہاں پہ پاکستان میں مجھے یاد ہے ریل سٹیٹ کا جو ہم نے میرے والد صاحب نے کبھی کوئی پلوٹ نہیں خریدا تھا تو مجھے یہ موقع ملا کہ مجھے میرے والد صاحب نے ہی اکسایا کہ تم نے واپس آنا ہے تو تم کوئی اپنے گھر کے لیے پلوٹ لے لو تو میں نے ایک پلوٹ لیا اتنے سستے تھے میں ڈیڑھ زار پاؤنٹ بیچ جاتا تھا تو اس کا پلوٹ آ جاتا تھا تو پھر دو پلوٹ پھر تین چار پانچ ساتھ آٹھ پلوٹ ہو گئے تو اس کے بعد نائن الیون ہو گیا نائن الیون جب ہوتا ہے تو وہاں پہ بڑے ایک دم سے آپ کو پتا ہے کہ فسادات بھی ہوئے ریسزم تو آلڑی اگزسٹ کرتا تھا لیکن ایسے موقعوں پہ پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے پہ بھی انہوں نے شروع کیا میں اپنے بچوں کو لے کے آ رہا تھا جس کی وجہ بنی میرے واپس آنے کی کہ چھوٹے بچوں نے ہمارے اوپر کنکر پھینکے میرا بچہ تھوڑا دھر گیا جو بڑا بچہ تھا حمزہ تو اس نے کہا پاپا we don't want to live here anymore تو اس سے پہلے مجھے عمران خان صاحب خود ایڈوائز کر چکے تھے بلکہ انوائٹ کر چکے تھے پاکستان آؤ اور یہاں آکے پاکستان کو ضرورت ہے تمہاری تو میں پھر دوزار پانچ میں واپس آ گیا یہاں پہ بڑی شرطیں تھیں میرے اوپر کہ تم چھے مینے رو گے سال رو گے اور شاید وہ ٹھیک بھی کہہ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ لوگ آکے سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں انفرش نیٹلی لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر سے آکے چاہے بیٹا ہے چاہے بھائی ہے چاہے رشتہ دار ہے اس کو اپنے ہی نہیں چھوڑتے ہیں وہ میں نے بہت سے کہانییں سن رکھی ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب اپنے بھائی ہی اپنے بھائی کی جائدات کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں یا قبضہ کروا دیتے ہیں یا اس کی بھیجے وے پیسوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ بچارہ یہاں آتا ہے کہ میں یہاں پہ سیٹل ہوں گا یہاں پہ کام کروں گا اپنے ماں باپ کے پاس رہوں گا اپنی مٹی کے اوپر ہوں گا لیکن اس کی زمین تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے ماں باپ نے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت میں جگہ دے اور میری امی حیات ہے ہم پانچ بھائی چار وہاں تھے چاروں واپس آئے اور کسی نے کسی کا حق نہیں مارا راج اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم چھ سات مختلف قسم کے بزنسز کر رہے ہیں اپنے ابو کے نام کو زندہ رکھا ان کا سٹور تھا ہم نے اصلا سپر مارکٹ ان کے نام سے بنائی کیو لنکس کوک لنکس ہم نے بنایا جس کے اندر ہم ڈیولیمنٹ کر رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے گھر بنا رہے ہیں مالز بنا رہے ہیں اور اس میں جتنی چالیس انڈسٹرییاں ہیں ان کو چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اللہ کا انام ہے اور سب سے بڑا انام جو اللہ نے مجھے دیا اگر آپ اجازت دیں میں کنٹینئو کروں کہ نور پروجیکٹ کا آغاز کیسے ہوا میں جب واپس آئے تو میں نے اللہ نے ایک تو دیا ہوا تھا ہمیشہ سے جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو ایک حالات ظاہر زندگی میں ایک طرح کے نہیں رہتے ہیں میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ماسٹرز تک ایک موٹر بائک خریدنے کے قابل نہیں تھا اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ مجھے ایک دفعہ زکاة فنڈ سے پیسے لے کے گورنمنٹ کالج میں اپنی فیز جمع کروانی پڑی تو آج وہ جو ڈھائیز آر پیہ میں نے لیا تھا اور جب میں نے اس کی ریٹرن کی طرف گورنمنٹ کالج اور ادھر اللہ نے مجھے جو موقع دیا نور پروجیکٹ میں آنے کا تو میں نے نیڈ کے نام سے ایک چھوٹی سی ایک چیریٹی بنائی جس میں کسی کی شادی بچی کی ہونی ہے یا کسی کو کرس چاہیے یا کسی کو کوئی بھی ضرورت ہے فیز پیہ کرنی ہے تو وہ میں از ایک فیملی کو رن کر رہا تھا لیکن ایک دم اچانک سے میرا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے بلکہ اب دو ریسٹورنٹ ہے ایک چین بھی ہے پیزا جنکشن کے نام سے اس کی آگے چلیں گے مزید بتاؤں گا کیسے وہ شروع کی تو ایک صاحب آئے خالص شیخ اور ایک وسیم صاحب وہ دونوں میرے پاس آئے اور آکے انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا بڑا ریسٹورنٹ کا اچھا ہے تو ہم پوچھ کے ہیں کہ کون ہے آنر تو امریکہ میں بھی ایسی سٹیک نہیں ملتی جیسی سٹیک آپ نے کھلائی ہے تو میں نے کہا جی بہت شکریہ تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات کی جو میرے دل کے اوپر آگے ٹکرائی کہ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں میں نے کہا وہ کون سا بزنس ہے جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ وزٹ کریں وہ مجھے نور پروجیٹ کا کارڈ دے کے اپنا چلے گی وزٹنگ کارڈ اور جب میں وزٹ کرنے گیا ان کو تو میں وہاں دل ہار کے آ گیا اور آج دس سال ہو گئے میں اور خالص صاحب دونوں مل کے وہ فاؤنڈر ہیں اور میں کو فاؤنڈر ہوں اور وہ پودہ جو انہوں نے لگایا تھا وہ دھائی لاکھ روپے آ مہینے کے خرچ سے آج وہ ڈیڑھ کروڑ روپے آ مہینے کے خرچ پہ جا چکا ہے اور اس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا جس میں پچاس ساٹھ بچوں کا سکول تھا دو ٹیکنیکل کلاسیز پڑھا رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی راشن دے رہے تھے تو اب ہم اپنی ہی زمین پہ ایک کمپاؤنڈ بنا چکے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسی بچیاں ہیں جو آرفن ہیں ان کی تیک بال پڑھائی لکھائی وہ ڈاکٹرز بننا چاہیں انجینئرز بننا چاہیں کھلاری بننا چاہیں وہ ہمارے زمین ہیں رہتی بھی ہمارے ساتھ ہے ایک کمپاؤنڈ ہے ان کا دوسرا کمپاؤنڈ ہے ہمارا جہاں پہ ایک ہزار بچے کا سٹیٹ آف ڈی آرٹ فری سکول ہے اور ٹوٹل انپریولیج ہمارے اردگیرد اس گاؤں ای ایم ای کے ساتھ جو گاؤں میں خالقہ بات اس کے اردگیرد پچیس تیس گاؤں ہیں جن کے سب بچے جو انپریولیجڈ ہیں جو فیس پہ نہیں کر سکتے جو مزور ہیں جو مسکین ہیں ان کے بچے ہمارے بچے پڑھائے ہیں ان کے یونی فارم ان کا کھانا پینا ان کی ہر چیز کو پورا ہم کرتے ہیں پھر ٹیکنیکل کورس کروا رہے ہیں دس کورسز کروا رہے ہیں اور جن کو ہم راشن دے رہے ہیں چار سو پچاس فیملیز کو ان کے بڑے بچے ہمارے ٹیکنیکل سکول میں آ جاتے ہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں اور پھر جو چھوٹے بچے ہیں وہ سکول میں چلے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ آگے سوال کریں گے بلکل بلکل امیزنگ زبردست اچھا امجر صاحب ایک اور بڑا important question جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو rejection بڑی آتی ہے بینک والے accept نہیں کرتے reject کرتے ہیں employees join نہیں کرتے نیا business ہے rejection آتی ہے اپنے سے جڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تم یہ نہیں ہو سکتا possibility ہی نہیں ہے اس rejection کو پاکستان میں آپ نے کس طرح فیس کیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ سب سے پہلے تو ہمیشہ اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ کے اندر بل ہو نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی prophets اور جو ہمارے نبی ہیں اور ہمارے جو پیغمبر ہیں آپ ان تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے آپ ان کو follow کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ مت ہے کہ آپ کسی بھی انسان کوئی بھی کتنا بڑا نام ہو آپ اس سے اوپر جا سکتے ہیں یہ اللہ کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہر وقت ٹاپ پہ ایک جگہ خالی ہوتی ہے آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاپر ہے اس سے بھی اوپر ایک جگہ خالی ہے آپ جس کو مرضی لے لیں آپ اور اسی لیے وہ فیل ہوتی جاتی ہیں جیسے آپ نے کرکٹ میں ریکورڈ دیکھا کبھی آپ نے سنا چار سو سکور بھی ہو جائے گا ون ڈے میں وہ ہو گیا اب پانچ سو بھی سنا ہونے والا ہے تو تیزی آتی چلی جا رہی ہے ریجیکشن کو دیکھنے نہیں چاہیے میں تو اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں تھی انگزائیٹی ایک چھوٹی سی یہاں پہ رہتی ہے گورنمنٹل جو خاص طور پر جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ کبھی آسانی نہیں دیتی ہیں مہتیر محمد یہاں پہ آئے تو انہوں نے آکے بتایا کہ بزنس ٹیکس کٹھا کیسے کرنا ہے کہ آپ بزنس کو آسان کریں ایزی بزنس کریں تاکہ یہ پیسہ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے تو آپ بزنس بھی کرنے دیتے تو ٹیکس کس نے دینا ہے اس لئے پورے پاکستان میں 13 لاکھ لوگ آکھ ٹیکس دیتے ہیں اور 3 لاکھ وہ ہیں جو صحیح ٹیکس دیتے ہیں ان میں سے الحمدللہ میں بھی ایک ہوں جو اپنی فیملی کے ساتھ پورا ٹیکس دے رہے ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح اچھا مجھے صاحب بہت طرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ پرابلمز ہیں ہمارے ملک کے یہی ایشیوز ہیں what is the solution solution ہے کہ لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں اس کی وجہ ہے آپ نے کوئی بھی ملک آپ انگلینڈ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ ترکی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی کام یا ملک کی ہسٹری چائنہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ نہیں ہوگی میجک نہیں ہو سکتا ہے آپ بالٹی میں کترہ کترہ ڈالتے جائیں تو ایک وقت آئے کہ وہ بھر جائے گی آپ سیڈی پھلانگ نہیں کوشی کر رہے ہیں کہ آپ گر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلے جائیں آپ جیسے میرے جیسے لوگ آگے چلتے جائیں ایک نور پروجیکٹ کو میں یا آپ کے ساتھ اسے ملی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے ابھی ایک کونسیچونسی کے اندر کونسیچونسی کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ چالیس پینتیس ہم پورے ملک میں پھیلا سکتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے you don't need any money you just need people like you and me that's it اور ہم مل کے پورے پاکستان کو روشن کر سکتے ہیں اور ایک شیئر سنا کے پھر آپ کو اگلا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو آپ وہ ایک ایک شمہ ہم روشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان wonderful amazing اچھا ماشاءاللہ اتنا زبردست سب بزنس کر رہے ہیں اور کافی زیادہ بزنس کر رہے ہیں عمرہ صاحب ہم پہلے آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے یہ سنتے تھے کہ بزنس کرنا ہے آج کل جو ہماری زی جنریشن آ رہی ہے وہ کہتے ہیں سٹارٹ اپ کرنا ہے کوئی سٹارٹ اپ آئیڈیا لے کر آؤ یہ چیز ہونے چاہئے تو اب آپ کیا فرق سمجھتے ہیں تب کی بزنس میں اور اب کی سٹارٹ اپ میں میں سمجھتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے آپ کمپیٹی تب ہی کریں گے دیکھیں آپ یوٹیوب فیس بک سوشل میڈیا پہ ٹوٹل بزنس چلا گیا امریکہ کے اندر جو ریسیشن ہے ہمارا ریسیشن تو اس لیے ہے کہ ہماری ایکانومی کوئی پیسہ نہیں ہے وہاں ریسیشن کیوں ہے انگلینڈ میں ریسیشن کیوں ہے اس لیے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یا وہ کام چھوڑ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے ان ہاؤس جاب شروع کر دی ہیں انہوں نے کہا ہم نے کام نہیں کرنا گھر سے وہ انہوں نے ایمازون کے اوپر بیٹھ کے اپنی چیزیں گھر سے بنا بنا کے بیچ رہے ہیں کی ایف سی کیسے بنا تھا سکسٹی ایٹ ایئرز آف ایج کے اندر اس بابا جی نے جو نا چکن بنا بنا کے گھر بانٹنا شروع کیا پھر ایک چھوٹی شاپ میں ابھی امریکہ تھا تو دیکھ کے آئے ہوں جہاں پہ وہ ہے تو کام کسی کوئی ایج نہیں ہے کوئی ایج نہیں ہے آپ کی will جو ہے نا that matters ابھی نہیں تو کبھی نہیں آپ نے کرنی ہے اور میں نے بھی اسی طرح میرا جو سیکسس سٹوری ہے اس کے اندر بہت اتار چڑھا ہوں وہ اسمان پہ بھی گیا زمین پہ بھی آیا تو میں رات کو اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا آپ یقین کریں کہ میں مطلب ایک ایج میں جس ایج میں کوئی بھی بندہ جیسے ماسٹرز کیا تو میرے ساتھ کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو جوب ملی پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جس نے بھی ماسٹرز کیا اس ہوگی ہے نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں تو نائنٹی تھری میں میں نے بھی وہ اور جوب کی نائنٹی تھری میں اللہ نے عجیب ایک کام کیا کہ مجھے دس لاکھ رپیہ مینا ایوریج سیلری میری آٹھ سال تک ای بھی میڈ لٹ او منی اور صحیح یہ میں نام بھی بتا تھا کوہ نور کے ساتھ ایوریج سیگل امریکہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ایوریج سیگل جی ایئی مارکٹنگ میں آپ کو آٹھ سال کی سیلری بتا رہا ہوں چورو تو لاکھydر لاکھ سے کی تھی لیکن کیونکہ ڈالرز بھی ملتی تھی تو اتنے پیسے تھے کہ بہنوں کی شادیاں کی بھائیوں کو پڑھ آیا تو پھر ایک دم سے وہ ایوریج سیجل واپس امریکہ چلا گیا جواب ختم ہوئی اب میں زمین پہ آ گیا اب مارکٹ میں جاؤں تو پچیس ہزار کی نوکری نہ ملے مجھے ایک بینک میں گیا تو مجھے کہ اس نے مجھے لاس ہیلری پوچھی تو میں نے کہا جی وہ سر نہ پوچھیں کہتا ہے نہیں پھر میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے مجھے چار پانچ ہزار ڈالر ملتی ہیں کہتا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھائی جان آپ نہ ملک سے باہر چلے جائیں اور اس نے برکل ٹھیک کہا تھا میں نے وہی کیا پھر میں گیا لندن نائنٹی نائن میں اور وہاں جا کے مجھے بھی تسلی ہوئی کیونکہ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ اس کے درمانے گیپ اچھا یہ جب سٹوریز ہوتی ہیں نا جب آپ اسٹری بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں نا پندرہ بیس تیس سال کا گیپ ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے میجک نہیں ہے میں نے رگڑا بھی کھایا تو مجھے یاد ہے میں رو گیا سائیکل میں تو میں نے اوپر دیکھا اور میرے آنکھوں میں آنسو آگئے با خدا یہ میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آئے میں نے ایسی شکواہ کیا میں نے کہا یا اللہ ایک ہی ہے ایک بس ایسے بنو انہا تھا گڑییاں تھے یہ تو میں سب ہوں تو بنو یا اللہ میں بچے ہیں دودھ خریدنوا سے میں کوئی پیسہ نہیں گئے اور میں سائیکلتے جا رہے ہوں بس اس کے بعد پھر اس نے ایسے جا کے لے کے انگلینڈ گیا کہ اس کے بعد یہ بھا رہے ہیں اچھا امجر صاحب جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو جب باپ پہ مشکل وقت آیا تو اپنوں کا رویہ کیسا تھا بہت اچھا ہماری امی بچپن میں بڑا زبردست میں آپ کو واقعہ وہ نا ہمیں لائن میں پانچ سات بہن بھائی دو بہنیں پانچ بھائی اور معاشرہ سارے آجات ہیں سارے آپ بلکل قریب رہتے ہیں ایک دوسرے کے تو یوں لائن میں بٹھا لیتی تھی سامنے چولا ہوتا تھا اور ہنڈی پکتی تھی اور ہمیں ڈال کے دیتی تھی سالن تو کہنے دی لالا کے کھانا اچھا لالا کے کھانا میں اتنا برکت ہے کہ وہ آج بھی ہم لالا کے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم بھائیوں میں ہماری مثالیں اب مجھے کم جانتے ہیں جو میرا انٹریو سنیں گے اور جو ہمیں جانتے ہیں ہماری بھائیوں کی وہ اللہ تعالیٰ نظرِ بس سے بچائے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں پھر میں ہوں پھر مجھ سے تین چھوٹے ہیں دو بہنیں ہیں تو وہ اتنی اتنا پریس کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس طرح رہیں بھائی تو جہاں جب جس کو موقع ملا اس بھائی نے دوسرے بھائی کی مدد کی ملکل صحیح اچھا ایک اور امپورٹنٹ کوئسن ہمارے فالور کی طرف سے آیا تھا میں نے کہا وہ آپ سے ضرور پوچھوں پیپل آر فالوینگ آس لنگڈین فیس بک اور جو یوٹیوب کا ہمارا پیج ہے خاصے ملیشہ فانڈیشن کا ان کا کوئسن یہ تھا کہ امجر صاحب سے یہ پوچھیں کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے پیسہ تعلقات یا احلاقیات یہ تینوں چیزیں میں سے دو ہونی چاہیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے خاص طور پر اللہ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تو بالکل کوئی پیسہ نہیں چاہیے اور اس کے اندر پروفٹ کنفرمڈ ہے کسی بزنس میں کنفرم نہیں ہے پروفٹ وہ رسک ہے جو بزنس کا نام ہی رسک ہے جب بزنس رسک کا نام ہے اور خدا کے ساتھ کام کرنے میں اللہ کے کام کرنے میں کوئی کس اخلاقیات چاہیے اور دوسرا آپ کو کیا آپ نے بولا اللہ سے جو ہے تعلق تعلق یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں نا یہ تو لازمی ملزم اخلاقیات کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا پیسے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آئیڈیا اور ویل اور ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہاسپٹل جب شروع کرنا تھا چھے مہنے پہلے نور میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل تو ایک ماہی کا علاج ہوا اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تو اس نے صرف دعا دی کہ جاؤ بیٹا ہاسپٹل بنائیں تو ایک ہفتے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر نسرت اللہ کا فرشتہ بن کے آگئی نام وہ مجھے جانتی ہیں اور وہ آکے وہ دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں مجھے ہیلپ کریں ہاسپٹل بنانے میں تو میں نے کہا why not here نسرت باجی تو وہ کہتی ہاں تو انہوں نے یوں کر کے پلوڈ نکالا تو وہ نو کروڑ پہ کا پلوڈ ہمیں دے دی اور ہم نے زمین خریدی اور آج وہ چھٹے فلور پہ اور اگلے سال انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی باجی فرزانہ ہیں انہوں نے فنڈ ریزر میں ہمیں ایک پلوڈ دیا جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس طرح اور لوگوں نے ہیلپ کیا سعید خان صاحب ہیں انہوں نے بڑا ہیلپ کیا اور اب میں اور اور مزید بڑے پیسے کٹے کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی دو دن بعد ہم ایک فنڈ ریزر کر رہے ہیں کیو لنکس جو ہمارا ہی پروجیکٹ وہاں پہ ہے کیو ہائی سٹیٹ کے نام سے اس کی بریفنگ ہے لانچنگ ہے اس کی تو اس کی ساری ٹکٹس ہم نے وہ ٹکٹس میں ڈیرھ دو کروڑے کی ٹکٹ ہم نے وہ نور پروجیکٹ کو دے دی ہیں اور کہا ہے کہ جتنے پیسے کٹے ہوں گے یہ نور پروجیکٹ کو ہیں صحیح اچھا ایک اور امپورٹنٹ قویسن تھا یہ بھی ہمارے فالور کی طرف سے اچھا امجہ صاحب لوگ فنڈ دینا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اگر کوئی زکاة دیں یا کوئی ایسی ہیلپ اور سپورٹ کریں وہ ایکچول ضرورت مند کے پاس پہنچے لیکن ایسے ایسے فنکار ہیں ہمارے دو نمبری کچھ اس طرح سے چل رہی ہے وہ ایکچول جو فنڈ دینا چاہتا ہے وہ پہچان نہیں کر پاتا تو آپ کیا میسے دینا چاہیں گے یار کہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ اور یہ کیس چینگین ہے احسن انفورٹنٹلٹی یہ حقیقت ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوا میں انگلینڈ میں تھا تو میں پرائیم ٹی وی کے اوپر کام کرتا تھا تو بہت سارے ایکٹرز اور آرٹیس وہاں پہ آتے تھے خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں اور ماں پہ پیسے ہی کٹھے کرتے تھے اور چند ایک کو میں پرسنلی بھی جانتا جو اس کو میسیوز کرتے تھے تو لیکن آپ یقین کریں وہ اپنی آقبت چور جب چوری کرتا ہے وہ آپ کا کچھ نہیں لے کے جاتا وہ اپنا سب کچھ دے کے چلا جاتا ہے آپ کو میں نے وہ یاد ہے کہ اگر آپ ایک عورت اپنے کھانا دے رہی ہو دی بچے کو تو فقیر آ جاتا ہے تو اس کو کھانا دے دیتی ہے زیادہ تو پیچھے کچھ نہیں بچتا دی ٹوٹی بچتی تو بیٹا کہتا سب کچھ آپ نے ماما اس کو دے دیا وہ کہتا ہے سب کچھ یہی پہ ہے وہ جو دیا ہے وہ ہی ہمارا ہے تو حقیقتا کوئی کسی کا کوئی نہیں کر سکتا وہ جس نے زکاة کے پیسوں کو کھا لیا آپ سوچیں کہ اس کی کیا حقبت ہوگی یار لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ لیتے ہیں ایڈمنسٹریشن چارجز لیتے ہیں کہ جی ایک لاکھ روپے آیا ہے تو دس زار یا پندرہ زار یا پچھئیز پرسٹرن یا پندرہ پرسٹرن ہمارے ہاں دی نورٹ پروجیکٹ کے اندر اس کا جو جس نام سے ہم ریجسٹرڈ ہیں وہ ہے فور دی نیڈی اور ہنگری فاؤنڈیشن ٹرسٹ اب فوڈ ہنگری لوگوں کی یا یتیم لوگوں کے مال کو میں وہ ایڈمن کسٹ بھی نہیں لیتا میں اور خالی صاحب پی کرتے ہیں میں امریکہ جاؤں انگلینڈ جاؤں جہاں بھی جاؤں میں اپنے پیسوں پہ وہاں پہ جاتا ہوں وہاں سے لاکھ ڈالر کٹا ہو دو لاکھ کٹا ہو وہ پورے کا پورا ہاسپٹل سکول یا ہم دھائیزار لوگوں کے لیے روزانہ کھانا بناتے ہیں وہ سارا وہاں پہ جاتا ہے ایک روپیہ بھی کسٹ ایڈمن کسٹ نہیں ہے بلکل صحیح اچھا امجل صاحب آپ ماشاءاللہ جو ہیں کولم پی لکھتے ہیں میں آپ کے دیکھ رہا تھا بڑے زوجہ وانڈرفل ایمین امیزنگ ایک اور فالور ان کا قیسن یہ تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے کوئی اچھا اور بہترین لیڈر اس طرح سے آیا نہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں ایک شخصیت سے بلکل امید بھی تھی کہ وہ آئیں گے اور کریں گے بھی خیر وہ آئی بھی اچھا بھی کانٹیبیوٹ کیا انہوں نے لیکن آپ کیا سمیتے کہ آنے والے ٹائم میں یہ فقدان ایسا ہی رہے گا یا کوئی اچھا لیڈر آ جائے گا جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا میرا پورا یقین ہے انشاءاللہ بدلے گا اور کسی ایک شخصیت کو نومینیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمہ کام لگایا ہوتا ہے جب قائد اعظم پاکستان واپس آئے تھے آپ کو پتا نہیں واقعہ کہ بعد ان کے مرنے کے بعد ریویل ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری چار پائی ہلی اور میں باہر آیا تو مجھے لگا کہ جیسے زلدلہ ہے تو کوئی نہیں تھا پھر اندر گیا پھر پلنگ اللہ پھر کہتے ہیں میں باہر ہے تو پھر کوئی نہیں تھا تیسری زفا ان کو پھر محمد صلی اللہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا why don't you go back to پاکستان and help them تو وہ اللہ تعالیٰ نے چنہ ہوتا ہے لوگوں کو یہاں پہ unfortunately دیر لگے گی جیسے میں نے کہا ہے نا میں بہت میرا دل کرتا ہے میں پاکستان کو help کروں اور میں صرف نور پروجیکٹ کی حد تک نہیں رہنا جاتا ہوں میں قانون سازی میں آنا چاہتا ہوں میں سینٹرشپ میں آنا چاہتا ہوں میں ایم این اے بننا چاہتا ہوں منسٹر بننا چاہتا ہوں لیکن گلیاں اور نالیاں بنانے کے لیے نہیں میرا کام ہے قانون سازی کرنا اور اس ملک کی help کرنا اگر میں لنڈن میں ہوتا تو اس وقت میں وہاں کا منسٹر ہوتا آپ یقین مانیں کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی سے سکول سے آگے لے کے جاتے ہیں اور اور یہاں پہ ہماری پارٹیوں میں لوگ سنپ کرتے ہیں کہ ان کو اوپر نہیں آنا دیتے وہ انسیکیورٹی کیوں ہے وہ شاید ٹائم نہیں ابھی آیا ہے کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ مسائل تھے اور اجارہ داری تھی پیسے والے کی بدماشوں کی گھنڈوں کی ان کے ساتھ اور خریف آدمی میرے جیسا آپ جیسا اس کو ایک صرف کال آنی ہے کہ یار تیرا کل بچہ میں نہیں بھائی تم کر لو یار تم لوٹ لو میں اللہ میرا گواہ ہے مجھے لڑنا چاہیے میں حقیقتاً میرا دل کرتا ہے کہ لڑنا چاہیے اور شہید ہو جانا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی سے زیادہ بہتر ہے کہ اکلمندی سے کام لیں ویٹ اینڈ سی آپ کوشش کرتے رہیں تھوڑے اپنے حوصلوں کو تھوڑا نیچے کر کے اس ٹائم کا ویٹ کریں اور لہے ساتھ اگر ملک نہیں ہے تو پھر نور پروجیکٹ اور کیو لنگس اور کاسیم لی شاہ فارمڈیشن کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے ملک ہے جب موقع آئے گا آپ امجد وٹو کو ان کی شہادت کا انشاءاللہ آپ کو ضرور پتا چلے گا کہ وہ سب سے آگے تھے انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ دوبردس امجد صاحب میں نے آپ نے امیزنگ میرے بڑے عرصے سے خواہش تھی اور میں خواہش یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری آپ نے ان سے ملاقات ضرور کروانی ہیں ایک اور دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انٹرویو تو ہمیں آپ نے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے ہم آپ کے یہاں کے سٹیج سے آگے تک جائیں پاکستان کی بھی ہلپ کریں پاکستان کے اندر بہتری لے کی آئیں خاص طور پہ دیکھیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے پورے بکری کے باپ گر نہیں سکتے بالوں جتنا سواب ہے ہم اسی بچیاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی مربانی سے ہم دھائی زار لوگوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں ہم لاہور میں تین سو ستر تندور ہیں جن سے لاکھوں روٹیاں جا رہی ہیں بھوکا نہ سوئے والا کونسپٹ لے کے ہم نے چلایا ہے ہمارے پاس ساٹھ بیڈ کا ہسپٹل بن رہا ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے لیگل ایڈ ہے مایکرو فیننسنگ ہے ڈینٹل کلینک ہے چودہ پروگرم رن کر رہے ہیں میں ایک کونسیچونسی میں یہ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں ہم اور آپ مل کے پبلک پارٹنرشپ سے اس کو پاکستان میں پھیلائیں تاکہ کہیں پہ بھی کسی ایک ساتھ زیادتی ناغ گرومنگ ہو ان میں سے بچے نکل رہے ہیں آپ کسی وزٹ کریں ہمیں یہ ہاکی میں بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں یہ کراتے میں بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں ڈیبیٹنگ میں بھی ٹاپ پہ اور یہ نسل ہے جو آپ کہہ رہے تھے کب چینج ہوگا یہ انشاءاللہ ہمارے بچے آ کے چینج کر رہے گا اور ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور دے رہے ہیں definitely we will share this message to our leader کاسیم علی شاہ صاحب اور صرف آگے جو بھی execution بتائیں گے will definitely آپ لوگوں کا ہی بہت شکریہ آج کے episode دیکھنے کا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے episode آپ کو پسند آئی ہوگی امجد بٹو صاحب ہمارے ساتھ تھے ایکچول میں یہ پاکستان کا positive image ہے اصل شہرہ یہ ہے اصل کامیابی پاکستان کی یہ ہے النور فاؤنڈیشن اور بڑی projects جو یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی economy میں یہ value add کر رہی ہیں ایسے لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں آنا چاہیے اور زیادہ کام کرنے چاہیے ایک امجد بٹو سے کام نہیں چلے گا ہمیں ہزاروں امجد بٹو چاہیے دوستو اپنا feedback ہم سے ضرور شیر کیجئے گا تاکہ ہم بھی improve کر سکے دعاوں میں آج رکھے گا